تو بھائی کیسے ہیں سبھی لے کے حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو جیسے کی آپ سب جانتے ہیں کہ ایم سیبن روائل پاس آر پی جو کی ایک دو دن میں ختم ہونے والی ہے تو اس ویڈیو میں ہم کریں گے ایم سیبن روائل پاس کا آر پی اڈوینچر روائل اڈوینچر جو کی ہم نے پچھلی بار کیا تھا تو ہم نے نکالی تھی ونٹر ٹائم زوے زی کی سکن تو اس بار دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے تو آئیے ایک بار نظر مار لیتے ہیں ویسے اس بار ہمارے پاس کافی آر پی پائنٹ اکٹھے ہو چکے ہیں ایٹ تاؤزنڈ سکس انڈر سیبنٹین آر پی پائنٹ ہمارے پاس ہو چکے ہیں تو انہی آر پی پائنٹ سے ہم کریں گے آج کا روائل اڈوینچر تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے اس میں ہمارے پاس ہے ایک پلین کی سکن اور ایک کیو بی زو کی سکن ہے پلیٹڈ گارڈین سیٹ ہے اور اس کا ہیڈ گیر ہے تو دو تین چار آئٹم ہمیں لیجنڈری مل جائیں گی اس میں اور دیکھتے کتنی ہم کلیکٹ کر پاتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ تو نہیں ہو پائیں گے کوئن گٹھے اور سیزن سکسٹین کا اس میں آر پی پیک ہے جو کہ ہم نہیں کلیکٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس آلڈیڈی ہے تو سب سے پہلے تو ہم آر پی ویجز کلیکٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے کتنے ہو جاتے ہیں اس بار بھائی مجھے لگ رہا پانچ سو پانچ سو تو آرام سے پانچ سو بھی پار کر گئے شے سو سات سو اب تھوڑے سے دیکھ کے کرنے پڑیں گے تو سات سو بائیس کے قریب ہمارے پاس یہ آر پی ویجز ایم سیون کے کٹھے ہو رہے ہیں جو کہ کافی ہیں کافی ہیں ایک اچھا روائل ایڈوینچر کرنے کے لیے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں آج کا روائل ایڈوینچر کافی اچھا لگتا ہے یار ملہب روائل ایڈوینچر مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ تو پہلے سنگل کرتے ہیں سنگل ہی کریں گے اور اس کے بعد پھر سیفلی اڈوانس سیفلی جائیں گے جب تک دو پہ نہیں آتا تب تک ہم اڈوانس سیفلی نہیں جائیں گے اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں شے مل جائیں گے اس کے ہمارے کریٹ جو رہتے ہیں یہ تو دو پہ تو آگئی کہانی جلدی سٹارٹ ہو گئی تو اب ہم سیفلی جائیں گے اڈوانس سیفلی جس پہ میزائل گرے گی فرسٹ میزائل گرے گی تھرڈ پہ تو کنفرم ہے کہ آپ کا ایک آگے بڑھی جائے گا دو بار بیکار گیا تو یہ تو کنفرم ہے چلیے فیفٹی ایٹ پھر سی دھماکا اب بھائی اس میں دوسری بار میں بڑھ گیا چلو اچھا ہے تھوڑے پوائنٹ بچ گئے ہیں ہمارے ون فیفٹی ثری اب دیکھتے ہیں کتنے لگتے ہیں ہمارے تو کی کوائن بڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد پھر دو بیکار تو یہ تو کنفرم ہے سنگل کنفرم ہے تو کرنٹ سپلائز ہمارے پاس ہو چکی ہیں تین سو تیرہ اور تین سو بیس اور مل جائیں گی اور ٹوٹل ہو جائیں گی چھے سو تین تیس کے قریب اور پلس پچیس ہمارے پاس پہلے سے پڑی ہوئی ہیں تو مطلب کافی ہو چکی ہیں مطلب چھے سو ساڑھے چھے سو کے قریب ہمارے پاس ہو جائیں گی ہے اس میں بیکار نہ ہو ایک تو بچ جائے کم سے کم ایک بچ گیا بھائی چھے سو تین تیس بھائی کولیکٹ کر لی ہم نے بھائی فرس ٹائم بیسے میں نے یہاں تک کیا ہے اس سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ وان ففٹی تھری تک کی جاتے تھے لیکن اس بار ہمیں کافی مل گئے ہمیں کیونکہ ہماری آرپی پوائنٹ کافی تھے تو ابھی بھی ہمارے پاس دو سو تین تیس بچے ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں جب تک دو پہ نہیں آتا تب تک ہم اس کو کرتے رہیں گے سنگل سنگل کولیکٹ پھر سے دو پہ تو جلدی جلدی کر لیتے ہیں جب آ جائے گا تب ہم روک دیں گے ابھی فاس فاس کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ گھوڑا سا چلنے میں بہت ٹائم لے لیتا ہے تو اس لئے جلدی جلدی کر لیتے ہیں اس کو بھائی آ بھی نہیں رہا دو پہ تو جائی نہیں رہا تین پہ جا رہا ہے سنگل سنگل ہی مل رہا ہے اس میں تو تو ٹوٹل ہمارے پاس ہو چکی ہے سات سو اٹھارہ لیکن ابھی تک دو پہ نہیں گیا کیا سین گیا ہے بھائی اب گیا بھائی دو پہ آ چکا ہے تو اب ہم اس کو سیفلی کھیلیں گے ایک بیکار اور ابھی ہمارے پاس زیادہ بچے بھی نہیں ہیں دو بیکار کر دی ہے اس میں تو یہاں پہ تو چلو کم ہی لگتے ہیں تو اتنی زیادہ دکت نہیں ہے ایک اچھا سا دماغہ ہو جائے اور ایک بار میں ہی دو پہ جا تین پہ چلا جائے تو مزہ آ جائے بیکار مزائل مزائل سب کچھ تباہ کر دیتی ہے بھائی دو پہ آ گیا واہ تو تین سو تیرہ کوئن نکٹھے ہو گئے تو ابھی بھی گیارہ بیجز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں تین سو تیرہ اور ٹوٹل ہمارے پاس ہو چکے ہیں ایک ہیار تین تالیس اور ابھی بھی ایک بچہ ہے شہ اور ہو جائیں گے تو ایک ہیار انچاس ہو گئے بھائی کتنے ہمارے پاس یہ سپلائیز ہی کٹھی ہو گئی تو اس سے ہم اب خریدداری کر لیتے ہیں تھوڑی سی پلیٹڈ گارڈین سیٹ اس کو تو ہم نہیں لیں گے کیونکہ یہ آر آوٹ فٹ کافی پڑی ہوئی ہے تو پلین کی سکن ہم اس میں کلیکٹ کریں گے جو کی بہت اچھی سکن ہے پانچ سو پچیس سپلائیز سے ہمیں یہ مل جائے گی تو لیجئے میڈ نائٹ لاٹن فینش ہمیں مل چکی ہے پلین کی سکن جو کی بہت ریر ہونے والی ہے کسی کسی کے پاس کیونکہ سر کوئی آر پی ایڈوینچر نہیں کر پاتا اور اگر کرتے بھی ہیں تو اتنے سپلائیز نہیں گھٹھی ہوتی تو یہ والی سکن انہوں نے آر پی میں نہیں دی تھی تو اس بار انہوں نے روائل ایڈوینچر میں دی ہے تو ایک چیز ہم اور کلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی ایک کیا بہت ساری چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہیں ہیڈ گئر اور ہم آؤٹفٹ نہیں لیں گے تو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں کیو بی زو کی سکن جو کی مجھے بہت اچھی لگی بلو کلر میں فینٹم پلاور تو لی جی ایف کیو بی زو کی سکن ہو گئی جو کی ابھی تک کی سب سے بڑیا لگی مجھے اور ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں 45 کلاسک کریٹ کوپنسا کریپ یہ ہمیں ایک کلاسک کریٹ چل رہا ہے تو اس میں فائدہ ہو جائے گا اور پینٹ خرید لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی گن پڑی ہوئی ہیں ابھی اپگریٹ کرنے کو تو اس میں کام آ جائیں گے تو ارپی سیزن سیزن کی ہم نہیں کھولیں گے کیونکہ ہمارے پاس آلڈی ساری چیزیں ہیں اس کی اور ابھی ہم دو سو پائنٹ اور کلیکٹ کر لیتے ہیں ہماری آرپی بھی بڑھ جائے گی تھوڑی سی تو ان آرپی پوائنٹ سے ہم پینٹ کلیکٹ کر لیتے ہیں چار پینٹ ہمیں مل جائیں گے اس سے تو ٹوٹل ہم نے 24 پینٹ کلیکٹ کر لیے اس اڈوینچر میں کیونکہ کافی اچھا ہے کوئی گن اپگریٹ کریں گے تو اس میں کام آ جائیں گے تو کافی اچھا روائل اڈوینچر تھا اس بار کا کافی پوائنٹ اکٹھے ہو چکے تھے تو اس میں ہمیں ملا ہے پلین تو پلین ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم یہی لگائیں گے تو بھائی جس کے پاس اچھے خاصے آرپی پوائنٹیں کٹے ہیں وہ روائل اڈوینچر جرور کیجئے اور کچھ نہ کچھ جرور اس میں سے نکالیے اور امید کرتا ہوں یہ روائل اڈوینچر آپ کو اچھا لگا ہو اور اگر کوئی چینل پہ نیا ہے اگر کوئی نیا بندہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے تب تک کے لیے ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ موسیقی